کبھی کبھی جب گھر میں اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں تو آپ ایک دم شوق ہو جاتے ہیں کہ آپ مہمانوں کے لیے ایسا کیا بنایا جائے جو کہ ان کو بہت مزیدار بھی لگے ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے بنانا بھی آسان ہو آپ کو گھنٹوں گھرمی میں کچن میں کھوڑے ہو کے بنانا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو لاجواب اکان میں تو جی لاجواب اکان میں آج میں آپ کے لیے لے کرنا یہ بہت ہی مزیدار چکن کڑاہی کی ریسپی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ایک کڑاہی جس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ایک کپ اویل اویل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون فریش کٹا ہوا لیسن اور ادھر کا پیسٹ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کرنیں گے اب ہم نے بلکل لو فلیم پر چکن کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چکن کو فری کرنا ہے چکن کو گرم گرم اویل میں فرائے کریں گے تو یہ سارا ہی نیچے چپک جائے گا اس لئے ہم نے لو فلیم ہے ایک ہے بلکل سلو کر دینی ہے ہلکی میڈیم فلیم پر ہم نے چکن کو کڑاہی کی اندر ایڈ کرنا ہے پھر ایک سے دو منٹ کے بعد فلیم کو آپ نے میڈیم کر دینا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تب ہم نے باقی کا پروسیجر کرنا ہے میں نے یہاں پر پیاز ٹرماتر اور ہری مرچوں کو دہی میں ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اس طرح سے اگر آپ پیسٹ بنا کر پہلے سے بھی رکھ لیں تو آپ کے بہت آسانی ہو جائے گی جب بھی آپ کے گھر میں ممان آئے یا پھر آپ نے گھر والوں کے لیے مزیدار سی چکن کڑاہی بنانی ہو تو آپ اس کو نکالیں اور آپ پانچ سے دس منٹ میں آپ کی جو مزیدار سی چکن کڑاہی بن کر ریڈی ہوگی آپ کو پیاز پرائے کر کے پھر اس کو گھرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے سپائسیز ایڈ کرتی ہوں اس میں ٹیبل سپون سرک مچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرتی ہوں والدی پاورڈر اور تقریباً ڈیر ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا تھا نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق نمک جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسیز اس پوائنٹ پر بس یہ ہی ایڈ کروں گی بہت ہی مزیدار اور جلدی سے بننے والی یہ چکن کڑاہی کی ریسپی ہے یہ تیسٹی اتنے ذائقے دار بن کر تیار ہوگی باہر سے بزار کے مسالوں کے آپ کو بلکل ضرورت نہیں پڑے گی گھر کے مسالوں کے ساتھ بہت ہی تیسٹی اور بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے آج میں نے آپ کے ساتھ چکن کڑاہی کی ریسپی شیئر کی ہے اور اب اس کی گریوی کو بہت زیادہ مزیدار بنانے کے لیے اور دانے دار بنانے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دہیں تقریباً پانچ ٹیبل سپون میں نے اس میں دہیں کا ایڈ کیا ہے اور دہیں آپ نے میٹھی ایڈ نہیں کرنی نورمل جو ہوتی ہے دہیں وہ ایڈ کرنی ہے اگر میٹھی کریں گے اب ہمیں اس میں ایڈ کرتے ہیں خوشک دھنیا پاورڈر تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے خوشک دھنیا پاورڈر اس میں ایڈ کیا ہے جو کرا مسالہ پاورڈر ہے وہ اس پانٹ پر نہیں ایڈ کریں گے بلکل لاسٹ میں ایڈ کریں گے تاکہ اس سے ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور لاسٹ میں ایڈ کرنے سے اس کے خوشبی بھی بہت اچھی آتی ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً میڈیوم فلیم پر اور اس کی پکنے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو گوشت ہے وہ اوئل سے بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اوئل باہی نکل آتا ہے اس سے پتہ جال جاتا ہے کہ چکن کڑا ہی ہے بلکل ریڈی ہے اس کو ہم نے ایسے پکاتے رہنا ہے جب تک اچھے سے اس کی بھونائی نہیں ہو جاتی جتنا زیادہ گوشت آپ کا اچھے سے بھونائی ہوا ہوگا چکن کڑا ہی اتنی ہی مزیقی بنی ہوگی ریسٹورن والے ایسے ہی پہلے سے بنا کر رکھ جاتے ہیں اور جب آپ ان سے کڑا ہی کھانے جاتے ہیں تو پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کی سامنے حاضر ہوتی ہیں اسی طرح سے جلدی سے پھٹا پھٹ سے مزیدار سی چکن کڑا ہی کو آپ کی سامنے بنا کر حاضر کر دیتے ہیں پانی رال کر میں نے اس کو کور کر دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور اگر آپ نے چکن کڑا ہی کو تھوڑا ہلکا سا گریوی والا رکھنا ہو تو آپ پانی تھوڑا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کیا تقریباً 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر بہت ہی مزیدار خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ اچھا آتا ہے اسے مکس کر لیں گے فلیم کو بلکل میڈیم کر لیں گے کیونکہ مالی چکن کڑا اچھے سے بھک چکی ہے اور جو اویل ہے وہ بلکل ساپرڈ ہو چکا ہے زیرہ ڈالیں گے بلکل اسی پوائنٹ پر اس میں اور 1 ٹی سپون میں اس میں اٹھ کروں گی کسوری میتھی کسوری میتھی سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فائنل چیچ پر اس میں اٹھ کریں گے لاس میں ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ہرہ دھنیا اور بری لمبی کٹی ہوئی ادرک ادرک کو لاس میں اٹھ کرنے سے اسے بہت پیاری خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے بلکل بجدار کڑاہی ہماری ریڈی ہے ریسپی بساندہ ہے لاج اپ اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ماشاء اللہ سے دیکھیں ہماری چکن کڑاہی کتنی مزدار بن کر تیار ہوئی ہے ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ مزدار بن کر ریڈی ہوئی ہے ریسپی بساندہ ہے لاج اپ اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ